ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں ہم ان کو پیسے دیتے ہیں وہ ہمیں وقت پہ گوش پہنچا دیتے ہیں یا ہم ان سے جا کے لے آتے ہیں معاشر میں اس طرح کے بہت سارے کاروباری غیر کاروباری مدرسے والے ویل فیر والے اور کچھ محلمی لوگ ہوتے جو خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہوتے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ادارہ دیندار لوگ دیندار مزاج شریعت کو سمجھے ہوئے لوگ ہوں تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے ورنہ نہیں کرنا چاہیے کچھ دن پہلے ہم نے ایک ادارے کے بارے میں سنا بقاعدہ یہ جامعہ شرفیہ اور بخی مفتی حضرات کے پاس بھی سوالات آئے کہ کسی ادارے کو ان لوگوں نے پیسے دے دی ہیں انہوں نے جناب عید کی صبح بھی لوگ نماز پڑھ کے آئے تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر سینکڑوں لوگوں کو ڈیلیوریہ پہنچا دیں گمان یہ تھا کہ عید کی رات سے پہلے ہی انہوں نے کیا ہوا تھا پھر دوسرا ایسے ادارے بھی ہیں یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں تو کیا کرتے ہیں انہوں نے پتا ہے جنہیں بیس کلو میں ایک آدمی کو انہیں نمٹانا ہے جانوری جناب ایسا لے لیتے ہیں کہ ایک جانور میں پندرہ بیس آدمی فارغ ہو جائیں اٹھارہ آدمی فارغ ہو جائیں تیرہ آدمی فارغ ہو جائیں ساڑھے تین من کا جانور ہے نا تو اندازہ نے ایک آدمی کو بیس کلو ملا اگر آپ نے چھے من کی بھینس لے لی تو اگرے بندے کو تو نہیں پتا ہے جو اٹھارہ کلو بیس کلو آیا ہے اس جانور کے ساتھ کیے دے کہ دس سے سے کیے کہ بارہ کیے اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ انہوں نے اتنا اچھا سوال پوچھا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم بڑے ناموں پہ نہ جائیں سارا سال آپ گوشت خرید رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے اس کے اتنے مسائل نہیں ہیں یہاں احتیاط بہت زیادہ کریں سب سے بہتر ہے خود لے کر آئیں نہیں تو پھر ایسی جگہاں جہاں آپ کا جانا جانور کو دیکھنا معاملات کا خود دیکھ سکنا یہ ممکن ہو آسان ہو وہ شریعت کے مطابق کرتے ہوں وہاں پہ کریں جہاں آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تو وہاں کے معاملے بہرحال مشکوک ہیں ہم بہتیاط کرنے چاہئے یہ میری رائے ہیں باقی واللہ عالم ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے